ترنگا ہمارا احزاز ہمارا فخر اور ہمارے خود احترام کی علامت لائن اف کنٹرول ٹی ٹوال میں پیوکے کے بالکل سامنے ایک سو چار فٹ انچائی پر ترنگا لہرائے جائے گا جس کے لیے تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں خوش یہ کہ ہمارا ترنگا سب سے انچائی پہ ہے ہمارا ترنگا اور ہمیشہ رکھے گا ہماری شان ہے سب سے جو انچائی پہ ہے یہ ہماری شان ہے یہ ہمیشہ انچائی پہ رہنا چاہیے اور میں اس ٹائم ادھر ایک یہ میرا اپنا بلاک ہے میں بیڈی سی بلاک دولارمنٹ کونسل ہوں تو مجھے سب سے زیادہ فخر ہوتا ہے کہ میرے اندوستان کا فلاک جو ہے وہ اتنی انچائی پہ پہنچ گیا ہے خبل وطنی کا جذبہ لے کر لوگوں میں خوشی کا سما ہے اور بے سبری سے انتظار ہے کہ اتنی انچائی پہ ترنگا کو لہرائے دیکھیں جو نہ صرف علاقے میں آنے والے سیاہوں کو راغب کرے گا بلکہ خبل وطنی کے جذبے کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو یاد دلائے گا جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانے قربان کی ایک چار فور ترنگا لکسی تھا اس نے ملک سی شان ہے مطلب اس نے کوئی خوشی محسوس ہے کہ ٹھوالا ہے اتنا بڑا ترنگا لے رہے ہیں اور یہ مطلب دورو دورو نظر ہے اس نے ترنگا مطلب پاڑی ایریا ہے اچھی اچھی آبادیاں پاڑیاں تو یہ نظر ہے اور اس نے کو بہت خوشی محسوس ہے جو گرب ہے کہ اس نے دیشتہ ترنگا دورو دورو مطلب اصل نظر ہے ہار جی کلیر نظر ہے ترنگا ہماری شان ہے اور یہ جتنا اونچا ہو اتنا ہی ہمارا سر بلند ہوگا اتنا ہی ہمارا سر اونچا ہوگا تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اونچے سے اونچا ہو میرا نام انیکا جمیر ہے میں ٹیٹوال گاؤں سے ہوں اور آج آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گاؤں ٹیٹوال میں ایک اتنا بڑا پلائک جو ہے انسٹال ہونے جا رہا ہے اور میں ایک بھارتی ہونے کے ناتے پراؤڈ فیل کر رہی ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ ہر ایک کرنا کے گاؤں میں انڈیا کے گاؤں میں ہر ایک میں ایسے فلائگ ہونے چاہیے جس کو دیکھ کے ہر ایک سیٹیزن کو پراؤڈ فیل ہو اور میں آج بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہی ہوں اور جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ہمارے گاؤں میں ایک فلائگ انسٹال ہونے جا رہا ہے جس کو دیکھ کے ہمیں ایک خوشی ایک امن کا پیغام لگتا ہے ہمارے گاؤں میں ہمارے گاؤں میں ہمارے گاؤں میں